السلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش شامدین دیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹس لے کر رہا ہوں سرکاری ملازمین کے حوالے سے بہت زیادہ سرکاری ملازمین بار بار کمیٹس میں یہ پوچھتے ہیں کہ سر جو پندرہ فیصہ ڈسپیریٹی ایلونس میں اضافہ کیا گیا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کیا یہ بنیادی تنخواہ پر ہوگا یا انیشنل تنخواہ کے اوپر کیا جائے گا تو اس کی ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک انفارمیشن مکمل طور پر کلیئر کر دوں دوہزار ستارہ کے بنیادی تنخواہ کے اوپر جو ڈسپیریٹی ایلونس پہلے ملا تھا اب اس طرح کچھ نہیں ہوگا مطلب یہ جو پندرہ فیصہ ڈسپیریٹی ایلونس دیا گیا ہے یہ موجودہ رننگ بیسک پے کے اوپر دیا گیا ہے پیچھلے سال جو آپ لوگوں کو پچیس فیصہ ڈسپیریٹی ایلونس دیا گیا تھا وہ دوہزار سترہ کی انیشنل بیسک پے کے اوپر دیا گیا تھا لیکن اس مرتبہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جتنا بھی سرکاری ملازمین کو اب ڈسپیریٹی ایلونس دیا جا رہا ہے پندرہ فیصہ دیا جا رہا ہے یہ موجودہ رننگ بیسک پے کے اوپر دیا جا رہا ہے نہ کہ انیشنل کے اوپر دیا جا رہا ہے تو پندرہ فیصہ ڈسپیریٹی ایلونس کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتا چلوں دوسری بات ابھی تک جو جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے یہ وفاق کی طرف سے جاری کیا گیا ہے وفاق کے جتنا بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو یکوں مار سے پندرہ فیصہ ڈسپیریٹی ایلونس موجودہ رننگ بیسک پے کے اوپر مل جائے گا اور صبحوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس طرح کا نوٹیفیکیشن جاری کریں اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے پی کے سندھ اور بلوچستان اسی طرز کے اوپر کب وہ اپنا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں ملازمین کو پندرہ فیصہ ڈسپیریٹی ایلونس کے حوالے سے تھانکس فار وچنگ اس اللہ حافظ چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں تھانکس فار وچنگ اس اللہ حافظ